بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پاکستان کے پیارے لوگوں اور پاکستان سے باہر جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا اسلام علیکم آج بنے گا سیلمن فش بھرگر یہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور خلدی بھی ہوتا ہے ایک چمچ آئل میں ہم اس کو بنائیں گے چار پانچ میٹ ایک سائٹ سے اور چار پانچ میٹ ایک سائٹ سے اس کو ہم نے پکانا ہے لوگ فلیم پہ ہم بنائیں گے اس کو کافی یہ ہیلڈی ہوتا ہے یہ ساتھ میں میں اپنے لیے برگر اس کو کر رہی ہوں میرینیٹ فیچ کو میرینیٹ کر رہی ہوں یہ میں پھیکا نہیں کھاؤں گی اس میں میں نے ادھکٹی مرچ اور ساتھ میں میں لیمن ایڈ کر رہی ہوں اور اسے میرینیٹ کروں گی اور مزے کا بنا کے اس کو میں کھاؤں گی ذرا ٹیسٹی سا تو میری بیٹی اور میرے نواسین نے تو کچھ بھی نہیں اس میں ایڈ کیا یہ ایسے ہی کھا رہی ہیں یہ کہتی ہیں ایسے ہمیں اچھا لگتا ہے تو یہ کافی ہیلڈی ہے بچوں کے لیے آپ بچوں کو اور خود ضرور فش کھایا کریں یہ بالوں اور سکن ناخن کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے تو اب یہ برگر کی بریٹ کو ہم ٹوز کر رہے ہیں ویسے یہ کچھ کا اتنا مزہ نہیں آتا ہے یہ کچھ کچھ سی لگتی ہے تو ایسے یہ کافی ٹیسٹی ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنے ہیں اور لائک کرنے ہیں شیئر کرنے ہیں اور ساتھ میں جو میں نے دیکھنے آیا لیا ہے مجھے سبسکرائب کریں دیکھیں کتنے پیارے کلر آئے ہیں ان کے لو فلیم پہ ان کو بنانا ہے بڑے سکون سے اور بڑے رام سے ان کو حال لگانے یہ کافی نازک ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو اگر آپ کو فیچ پسند نہیں ہے تو آپ چکن کا برگر بھی بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اگر سیلٹ اس میں سلاد کے پتے اور ٹومانٹر بغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں وہ آپ کی پسند ہیں ویسے یہ سلاد کے بغیر زیادہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے آپ ٹرائی کرنا ضرور سلاد کے بغیر کھانے میں تو سلاد ہوئے ساتھ میں اس کے اندر لگا ہوا تو وہ پھر نہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا نہ اتنا اچھا نہیں رہتا تو اب یہ میرا برگر تیار ہوئے گا یہ دیکھیں ذرا سا خات سخت لگا ٹوٹ گئی ہے یہ ابھی یہ پکے گا تو بلکل صحیح ہو جائے گا تو ساتھ میں آڈو خادو کی وہ ہم پیسٹ بنا رہے ہیں سوری یہ بہت ہی وہ پہ جو ہوتی ہے ساؤس بڑی مزے کی بن جاتی ہے اس میں ہم نے نمک اور کالی مرچ تھوڑی سی شامل کی ہے اور ایک چمچ ہم نے زتون کا تیل ایڈ کی ہے تو کافی اچھی بن جاتی ہے اور ساتھ میں ایک ٹیبل سپون میں میں نے لیمن جوس بھی ایڈ کی ہے اس ساؤس میں کافی ٹیسٹری سی ہو جاتی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنے اس طرح کیسے بنانے بنائیں آپ تو اب ہم اس پہ جو ساؤس بنائی تھی آدو خادو کی وہ لگا رہی ہیں تو کافی یہ مزیدار سی یہ ساؤس ہے تو آپ ضرور بنائیں تھوڑا سا چینج بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے یہ نہیں کہ سیم ہی بس وہ بیچ میں وہ رکھ لیا وہ کیا کہتے ہیں ٹوماتر اور وہ سلاعت کا پتہ رکھ لیا اور تو تھوڑا سا چینج بھی ہونا چاہیے تو کافی اچھا یہ برگر بنتا ہے ایک پہ ہم کیچپ لگا رہے ہیں میں 89 کیچپ والا کھائے گی تو بیٹی میری یہ ساؤس والا کھائے گی بہت ہیلڈی یہ چیز ہے بچوں کو ضرور دینی چاہیے ادھر تو ابھی نوروے میں ٹھنڈ ہے لوگ ابھی فیچ وغیرہ کھا رہے ہیں پاکستان میں تو اتنی میرا خیال گھرمی ہوئے گی میری میں تو گھرمی ہوتی ہے تھوڑی بوتی تو یہ اس پہ ہم چیز سلائس رکھ رہے ہیں بچے کافی خوشوں کھا لیتے ہیں کئی بچے نہیں کھاتے وہ سبزیاں اندر جو رکھی ہوتے ہیں سلاد وغیرہ کیا کہتے ہیں ٹوماٹر اور سلاد کا بتہ تو یہ بچے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں ایسے کافی اچھا بن جاتا ہے اس سے برگر یہ اوپر تھوڑی سی کالی میچ ہم نے ڈالی ہے تھوڑی سی اس کو سپنکل کیا ہے کالی میچ کو تو اب یہ میرا برگر تیار ہو رہا ہے اس میں بھی وہ سبز جو آدو کھادو کی بنائی ہے ہم نے وہ لگا رہے ہیں تو اوپر میں کیچپ بھی لگواؤں گی مجھے اچھا لگتا ہے کیچپ کافی تو کافی ہیلڈی اور مزیدار سا بن گیا یہ میرا برگر تیار ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹوڑ گی تھی آپ دیکھیں کتنی اچھی یہ جوڑ گی آپ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے اچھے برگر یہ تیار ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ آسانیا کرے اور ہمیں صحت دے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں کھانے کے لیے ہمارے دستر کھانے اسی طرح رنگوں اور مزیدار نعمتوں سے بڑے رہے ہیں اللہ جی کا بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کو بہت زیادہ نمتیں دیں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ